بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان مزدار میرے فیڈرل منسٹرز پروینشل منسٹرز خواتین و حضرات میں پہلے تو آج یہ کہنا چاہتا ہوں پبلک سے کہ عثمان مزدار کو کیوں میں نے چوز کیا پنجاب کا وزیر اعلیٰ ہر قسم کی میں دیکھتا ہوں میڈیا میں تنقید ہوتی ہے عثمان مزدار کے اوپر میرے سے کم ہوتی ہے لیکن ہوتی ہے اور بڑے ایک کیمپین چلتی ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب اہلیت نہیں رکھتے پنجاب کا وزیر اعلیٰ بننا کے لیے اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ کسی نے آج تک یہ ایویلیویٹ کیا ہی نہیں کہ کیا ان کی دھائی سال میں اصل میں پرفارمنس کیا ہے اور اس کے مقابلے میں جو دھائی سال پہلے وہ ہولی ووڈ کا ایکٹرس بولی ووڈ کا ایکٹر کبھی بوٹ پہن کے کھڑا ہوتا تھا پاری میں کبھی وہ ٹوپیاں پہن کے کھڑا ہوتا تھا اس کے اور اس کے کبھی مقابلہ کیا ہی نہیں موازنہ تو کریں کہ اس نے کیا اپنے دھائی سالوں میں کیا اور اس نے کیا کیا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ ایک ایک چیز لے لیں اور وزیر اعلیٰ کا سب سے زیادہ کام کیا ہے کہ سب سے اپنے کمزور طبقے کو اوپر اٹھانا جب ایویلیویشن ہوتی ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس نے اپنے کمزور اور غریب طبقے کوئی مدد کی یہ ہے ایویلیویشن یہ نہیں ہے کہ وہ ارب اور ارب اور روپیہ اپنی سلف پبلسٹی میں تصویروں میں ہر روز اشتہاروں میں خرچ کر دے میڈیا کو رشوت دے اور اپنی پبلسٹی کروالے اصل میں ایویلیویشن ہونی چاہیے کہ کس نے اپنے کمزور طبقے کی مدد کی دیکھیں کیونکہ میں بھی آتا ہوں اصل تو آج ہمارا ایک بڑا ہسٹوریکل آج ایوینٹ ہے ساؤت ساؤت پنجاب کے سیکٹیریٹ کا اس پہ آنے سے پہلے میں یہ کہنا جاتا ہوں کہ میں پاکستان کی پولٹکس میں کیوں آیا ایک آدمی جس کو اللہ سب کچھ دے چکا تھا زیادہ تر پاکستان کے پولٹیشن کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا پولٹکس سے پہلے میں تو وہ تھا جس کو سب جانتے تھے اور اچیو کر چکا تھا بڑا نام تھا اللہ نے سب کچھ دیا تھا کوئی ضرورت نہیں تھی کسی کام کرنے کی نام بھی کوئی کام کرتا تھا اور عام کی زندگی گزار سکتا تھا میں صرف اس لیے آیا کہ میں نے دیکھا کہ پاکستان میں ایک چھوٹا سا طبقہ ملک کا خون چوس رہا ہے اس کو ایلیٹ کیپچر کہتے ہیں ایک چھوٹی سی رولنگ ایلیٹ پاکستان کے سارے وسائل کے اوپر بھی قبضہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے ان کے لیے ایک پاکستان عوام کے لیے دوسرا پاکستان قانون ان کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے اور قانون وہ چوری کریں کرپشن کریں ان کی ڈیلز ہوتی تھی اینہ روز ہوتے تھے ان کو پاکستان کا انصاف کا نظام کچھ نہیں کہتا تھا وہ چوری کرتے تھے پھر وہاں واپس آکے چوری کرتے تھے ملک کے وسائل کو باہر بھیجتے تھے بڑے بڑے باہر محلات کیونکہ میں لندن کو جانتا ہوں بڑی اچھی طرح کتنے سال میں نے وہاں کرکٹ کھیلی تو مجھے تو پتہ ہے کہ انہوں نے کس پاکستان لندن کے مہنگے ترین علاقوں میں انہوں نے محلات لی ہوئے ہیں وہ کتنے مہنگے ہیں وہاں کے ادھر کے بھی وزیر ان علاقوں میں نہیں اس طرح کے محل لے سکتے ہیں ان کا وزیر آزم کے پاس اتنا پیسہ نہیں ان علاقوں میں رہنے کا جہاں ہمارے یہاں وزراء اور ہمارے حکمران یہاں سے پیسہ چوری کر کے باہر لے کے گئے لیکن قانون نہیں پکڑتا ان کو اور پھر جو وسائل بھی ہیں انگلیش میڈیم سب سے زیادہ نوکریہ ان کی پریولیج پوزیشن ان کے عوضے ان کے باقی عوام کے لیے اردو میڈیم اور پھر دینی مدرسے ایک طبقاتی نظام جس میں ہمارے نیچے سے طبقہ اوپر آئی نہیں سکتا جتنی مرضی محنت کریں ان کے لیے ایک سیلنگ ہوگی کہ اس سے اوپر آپ نہیں جا سکتے بس یہ صرف ایک چھوٹے سے طبقے کے لیے سارا پاکستان بنا ہوا ہے پھر علاقے پاکستان کے جو تو حکمران کے قریب علاقے ہیں ادھر ہی پیسہ خرچ ہو رہا ہے جتنا طاقتوار ہے وہ پیسہ کھینچ رہا ہے اور جو یہ علاقے دور ہیں پاور سینٹر سے وہ پیچھے رہ گئے ہیں تو اس پان بزدار کو جب میں ہماری دوزار اٹھارہ میں الیکشن جیتے تو میں نے اپنے آپ سے پوچھا کہ میں کس طرح کا پنجاب چاہتا ہوں اسی طرح کا میں وزیرحالہ چاہتا ہوں میں وہ پنجاب چاہتا ہوں جدر سب سے پہلے پنجاب کے وہ علاقے جو پیچھے رہ گئے ہیں کس کو تکلیف ہوگی سمجھ ہوگی کہ یہ ان علاقوں کے اندر کتنے برے حالات ہیں اور پھر کس میں درد ہوگی اپنے غریبوں کے لیے کس میں یہ تکلیف ہوگی ان کی کون ایمپیتی ہوگی کون ان کے لیے سوچے گا حالانکہ اس پان بزدار ہماری پارٹی میں بھی نہیں تھے بعد میں آئے تھے لیکن میں نے جب دیکھا تو میں نے سوچا کہ میں ایک اس آدمی کو لانا چاہتا ہوں جو میری سوچ جو ہے پنجاب کے اوپر اس کے اوپر پوری طرح عمل کرے یہ نہ ہو کہ وہ بھی یہاں سے پیسے چوری کر کر کہ وہاں بڑے بڑے لندن کے فلیٹ لے اور یہاں سے منی لانڈرنگ کر کے اور ٹی ٹیز لگوایا ہے یہاں وہ آدمی مجھے چاہیے تھا جو پاکستان میں جس کا جینا مرنا ہو جس کو کوئی چھوٹیوں کیلئے لندن نہ جانا پڑے جن کی چھوٹیاں بھی باہر عید بھی باہر بچے بھی باہر رہ رہے ہیں اور بڑے بڑے بزنسز ہیں باہر پولٹکس پاکستان میں کر رہے ہیں سرمایہ کاری باہر کر رہے ہیں ملک سے لوگوں کو کہہ رہے ہیں پاکستان میں پیسہ لے کیا ہو اپنا پیسہ باہر بھیج رہے ہیں میں چاہتا تھا وہ آدمی جو ہماری لوگوں کی دکھ اور درد میں شامل ہو ان کو سمجھے اور جس کا جینا مرنا پاکستان میں ہو اور مجھے کبھی اس چیز میں شک نہیں ہے کہ انشاءاللہ پانچ سال کے بعد جو ہمیں مینڈٹ ملا ہے اس کے بعد جب پنجاب کا ایویلیویشن ہوگی تو میں آپ کو یقین ابھی دلاتا ہوں کہ جو پنجاب میں نچلے لوگوں کو اوپر جس طرح لائے جائے گا جو لائے جا رہے ہیں جو سٹیپس لیے جا رہے ہیں پنجاب کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا ہوگا میں نے میں نے جب اسپان بزار کو وزیر اعلیٰ بنایا تو میں نے ان کو ٹیسٹ کیا مجھے جب آتا تھا وہاں سے پرانا جب سے مجھے یاد آئے جی ٹی روڈ سے جب اوپر آ رہے ہوتے تھے وہ راوی کا پل کروس کرتے تھے تو جب داتا صاحب کے سامنے گزرتے تھے وہاں فٹ پاتھ کے اوپر رات کو لوگ لائنوں میں سوئی ہوئے ہوتے تھے ان کے اوپر ڈیزل وہ بڑی بڑی ٹرک رات کو آتے تھے ان کی سارا دعا آ رہا ہے ان کے اوپر گندگی ہے ساری اوپر کبھی کسی نے نہیں سوچا ان کا کہ یہ بچارے یہ بھی ہمارے پاکستانی ہیں تو میں نے عثمان بزار کو کہا میں نے کہا وہ جو لوگ آپ نے دیکھے ہیں ان کے لئے میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک پناہ گاہ بنائیں اور آپ یقین کریں کہ دنوں کے اندر اس نے پناہ گاہ بنائی کیونکہ اس کے اندر درد تھی اور پھر جو باقی کام ہو رہا ہے پنجاب میں ہیلتھ کارڈ ہے سب ڈرتے ہیں جو ہیلتھ کارڈ میں اتنا پیسہ خرچ ہوگا آپ یہ چیز نہیں جانتے ہیں کیونکہ میرا پندرہ بیس سال مغرب میں گزرے ہیں امیر ترین ملکوں میں ہیلتھ انشورنس نہیں دی جاتی مفت امیر ترین ملکوں کی میں بات کر رہا ہوں یونیورسل ہیلتھ انشورنس ان کے اندر تھوڑے لوگوں کی مخالفت بھی تھی وہ ڈرے ہوئے تھے کہ نی جی ہم سارے پنجاب کو ہیلتھ کارڈ کیسے دیں گے کدھر سے پیسہ آئے گا یہ میرا ایمان ہے جب آپ اللہ کا کام کرتے ہیں پیسہ خود ہی آ جاتا ہے آج عثمان بزار ساٹھ فیصد ہے پنجاب پاکستان کا یہ انہوں نے پورا زور لگا رہے ہیں کہ سارے ڈسیمبر تک ہر پنجاب کے شہری ہر خاندان کے پاس ہیلتھ کارڈ ہو ہیلتھ انشورنس ہو کہ جب بھی کوئی خاندان میں بیمار ہوتا ہے تو کسی بھی گورنمنٹ ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکے دیکھیں آپ کے گھروں میں اگر بیماری کبھی خدا نہ خاصتہ آئی ہو تو سب کو پتا ہوتا ہے کہ جب گھر میں بیماری ہوتی ہے کس طرح کی بیبسی گھر میں ہوتی ہے اب وہ سوچیں کہ جو غریب گھر میں جب بیماری ہوتی ہے ایک بیماری کی بیبسی ہے ایک پھر ان کے پاس پیسہ نہیں ہے علاج کروانے کے لیے یہ سوچ کے یہ دیکھ کے شوکت خانم کینسر آسپنٹ میں نے بنایا تھا کہ ہمارے جیسے میرے گھر میں تکلیف تھی کینسر کی جب والدہ کو کینسر ہوئی تو تب میں نے سوچا غریب گھروں میں کیا ہو رہا ہے کیونکہ کینسر کا علاج سب سے مہنگا علاج ہوتا ہے تو غریب تو یہاں تو افورڈی نہیں کر سکتا کینسر کا علاج یہ تھی سوچ کینسر آسپنٹ کے پیچھے اور ہیلتھ کارٹ کے پیچھے بھی یہی سوچ ہے پختون خواہ نے کیا اب یہ پنجاب دوسرا صوبہ ہوگا کہ سال کے آخر تک سارے پنجاب میں ہلتھ کارٹ جائے گا ہر گھر میں غریب گھر میں ان کو یہ اعتماد ہوگا کہ اگر کوئی بیماری ہوگی تو ہمارے پاس ایک کارٹ ہے ہم جا کے علاج کروا سکیں اور دوسرا آج مجھے یہ خوشی ہوئی کہ کسان کارٹ یہ آج ہم نے لانچ کیا کسان کارٹ یہ بھی پنجاب نے پہل کی ہے ابھی کہیں کسی صوبے میں نہیں آیا ہیلتھ کارٹ تو آگیا پختون خواہ میں کسان کارٹ آج پنجاب نے پہل کی ہے کہ یہ اب جا کے کسانوں کی جو اب مدد ہوگی ڈائریکٹ ان کو سبسیڈی دی جائے گی چھوٹے کسان ستانوے فیصد پاکستان کا کسان چھوٹا کسان ہے جب اس کی آپ مدد کریں گے تو ملک میں پیداوار بڑھے گی ملک میں خوشحالی آئے گی یہ پہلی دفعہ کسی نے پاکستان کے اندر اس چیز کا سوچ ہے میں مبارک دیتا ہوں پھر آپ کو اسبان بزدار کہ آپ کی گورنمنٹ لیے چیز سوچئے جب ہم پختون خواہ میں آئے تو میں یہی مخالفین جو آج کہہ رہے ہیں کہ جی کدھر ہے ریاست مدینہ یہی مجھے کہتے رہے پانچ سال بلکہ چار سال کہ جی کدھر ہے نیا پختون خواہ اور سب نے مجھے کہا کہ جی اب آپ بھول جائیں پختون خواہ کے لوگ صرف ایک دفعہ آپ کو موقع دیتے ہیں دوسرا موقع نہیں دیتے ہیں ساری جماعتوں کو ایک دفعہ کے بعد فارق کر دیتے ہیں وہ تو میں نے یہ چار سال لوگوں سے یہ سنا اور جب الیکشن کا ریزلٹ آئے دو تہائی ایکسریت ملی پختون خواہ میں کیوں ملی یو این ڈی کی رپورٹ آگئی اب یو این ڈی کی رپورٹ کے مطابق جو صوبہ وار آن ٹیرر کی وجہ سے پیچھے رہ گیا تھا دوزار تیرہ میں جب ہماری حکومت آئی دوزار تیرہ سے لے کے دوزار اٹھارہ تک جس صوبے میں سب سے تیزی سے ہیومن ڈیولپن نسانوں کے پر خرچہ ہوا وہ وہ تھا اور جس صوبے نے سب سے تیزی سے غربت کم کی وہ پختون خواہ تھا اور جس صوبے میں امیر اور غریب میں فرق کم ہوا وہ پختون خواہ تھا اس لیے لوگوں نے دو تہائی اکثریت دی اور انشاءاللہ پانچ سال کے بعد پنجاب میں لوگ یہ یاد رکھیں گے یہ نہیں کہ وہ بڑے بڑے شہروں کے اندر امیر لوگ کیسے رہ رہے ہیں وہ یہ دیکھیں گے کہ پنجاب کے غریب لوگوں کی کس نے مدد کی جو عثمان بزدار کا علاقہ ہے وہ سارے پنجاب میں سب سے پاسباندہ علاقہ ڈی جی خان کا اور ڈی جی خان سے بھی جو ڈی جی خان کا قبائلی علاقہ وہ اور بھی پیچھے ہے جدر سے وہ عثمان بزدار آتا ہے تو اس لیے جو آج اس نے پیکج راؤنس کیا آپ کے لیے ملتان کے لوگوں کے لیے مجھے یہ بڑی خوشی ہے کہ اب یہ سوچ آ گئی ہے کہ ہم نے سارے علاقے کی ڈیولپنٹ کرنی ہے صرف الیٹ کے علاقوں کے ڈیولپنٹ نہیں کرنی لاہور کے اندر بھی ڈیولپنٹ جو کی گئی تھی وہ ان علاقوں میں تھی جدر جدر سب سے زیادہ تو جو تخت لہور کا رویل خاندان باصرہ تھا وہ جو نے پبلک کے پیسے اتنا پیسہ اپنا باہر رکھا ہوا ہے اور اس کی ڈیولپنٹ عوام کے ٹیکس کے پیسے سے کی سارا رائیونٹ کے علاقے میں یہ اب ہم سارے علاقوں میں اور پاکستان میرا چیلنج یہ ہے کہ پاکستان کے جو علاقے پیچھے رہ گئے ہیں قبائلی علاقہ جو مرج ڈسٹرکٹس ہیں بلوچستان کے علاقے اندرون سندھ یہ جو ساؤت پنجاب ہے میری پوری اب کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ جو بھی ہمارے قدم اٹھائے گئے ہیں جو بھی ہم جس طرح بھی اپنا بجٹ بنائیں ہمارے کمزور اور غریب علاقے اوپر آئیں اب میں آتا ہوں جس کے لیے یہ ہماری فنکشن ہے ساؤت پنجاب کا سیکٹیریٹ دیکھیں اب تو آج تو ملتان کے سیکٹیریٹ کا میں نے اوپننگ کی ہے انشاءاللہ بہاولپور کے سیکٹیریٹ کے بھی میں اگلی باری اوپننگ کروں گا میری کیا میرا اس پہ رائے پہلے دن سے یہ تھی کہ ساؤت پنجاب پیچھے رہ گیا ہے کیونکہ میں نے یہ سارے علاقے اپنی پندرہ سال تو ہماری پارٹی بڑی چھوٹی سی پارٹی تھی بلکہ مجھے یاد ہے میں نے شاہ محمود کو بھی دعوت دی تھی پارٹی میں آنے کے لیے لیکن شاہ صاحب نے تب دیکھا کہ ابھی تھوڑا سا ذرا ٹھیر جاؤ میں تمہیں دیکھوں گا کیا کرتے ہو تو سنیں تو سنیں تو سارے پاکستان میں پھرا کوئی پاکستان کا علاقہ نہیں جو میں نے پندرہ سال میں نہیں گیا اور میں ساؤت پنجاب میں غلطی سے جب دورے دو دفعہ کیے تو وہ جولائے کا مہینہ تھا اور میں نے کبھی اتنی گربی نہیں دیکھی جتنی ساؤت پنجاب میں ہے اور بجلی بھی چلی جاتی تھی تو رات کو نیند بھی نہیں آتی تھی کیونکہ لوٹ شیڈنگ تھی تب لیکن واضح تھا کہ ساؤت پنجاب پیچھے رہ گیا اور اب سٹیٹسٹکس اس چیز کی گواہی دیتی ہیں کہ تیتیس فیصد کی عبادی ساؤت پنجاب کی اور صرف جو بجلٹ الوکیشن تھی وہ سترہ فیصد تھی حاشم نے مجھے فگرز دی ہیں کہ سات سالوں میں سات سالوں میں جو ساؤت پنجاب کو کا جو بجلٹ تھا جو ہونا چاہیے تھا اس کی ریالوکیشن ہو گئی واپس شباز شریف نے جدر فیصلہ کیا کیونکہ وہ تو ایک آدمی فیصلہ کرتا تھا تو اس میں ساؤت پنجاب نے سات سالوں میں دو سو ساٹھ ارب روپیہ کا نقصان ہوا جو پیسہ یہاں خرچ ہونا چاہیے تھا وہ کہیں اور خرچ ہوا ساؤت پنجاب کا پیسہ تھا تو اس لیے ساؤت پنجاب کے لوگوں کی اتنی خواہش ہے یہ کہ ساؤت پنجاب کا الہدہ صوبہ بنے اور یہی آپ کے سامنے ہے یہ سٹیٹسٹکس کہ دو سو ساٹھ ارب روپیہ جو سات سال میں ساؤت پنجاب میں خرچ ہونا چاہیے تھا وہ کہیں اور خرچ ہوا اور دوسری چیز نوکریاں کہ ایک تیتیس فیصد اگر صوبے کا صوبے کا سائز ہے اس کی عبادی ہے تو اس کو اسی کے مطابق نوکریاں ملی چاہیے اس کا کوٹا ہونا چاہیے تو یہ بھی آج فیصلہ ہو گیا ہے کہ ساؤت پنجاب کو اس کے سائز اس کی عبادی کے سائز کے مطابق اس کو نوکریاں کے اندر کوٹا ملے گا اور سب سے بڑی بات یہ کہ ساؤت پنجاب کے لوگوں کے لیے آسانی وہاں رہیم یار خان سے بھاول نگر سے بھاول پر سے یا ملتان سے لہور جانا زیادہ بہتر ہے کہ ادھر آپ کے مسئلہ مسائل کا حل ہو آپ کے فیصلے ہوں تو یہ ہر طرح یہ سیکٹیریٹ ایک شروعات ہے اور انشاءاللہ پہلا موقع پہ یہ ہم جا کے اس کے اس کی کونسٹیوشنل ایمنمنٹ کی طرف جائیں گے کہ ساؤت پنجاب کا الہدہ صوبہ بنے اور انشاءاللہ وہ اب بنے گا میں آخر میں آخر میں میں ایک میں آخر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں جو ابھی حالی میں بڑے افسوسناک واقع ہوئے کہ فرانس کے اندر ہمارے حضور کی شان میں گستاخی کی گئی اور کوئی خاکے چھپے تو اس کے اوپر ایک جماعت نے آکے حکومت کی کن پٹی پر بندوق رکھے اور کہا کہ جی فرانس کی امبیسٹر کو واپس بھیجو اب میں سارے اپنے قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سب میں تو کسی کو نہیں جانتا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق نہیں کرتا اگر کوئی نہیں مجھے تو نہیں پتا کیونکہ آپ کو آپ صحیح مانے میں آپ کے دل میں ایمان آ سکتا ہی نہیں جب تک آپ آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دل میں نہیں بستے آپ ان سے پیار نہیں کرتے کون زیادہ کرتا ہے کون کم کرتا ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے نیتوں کے راستو اللہ کے پاس ہے صرف لیکن میں ایک چیز جانتا ہوں کہ کون سا ہمیں اب سب کو اگر ہم ان سے عشق کرتے ہیں اور ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ ان کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ ہم ان کو روک سکیں باہر کے ملک کے لوگ ہیں ہم ان کو کیسے روکیں دو طریقے سامنے آگئے آپ کے ایک طریقہ ٹیل پی کہہ کہ جناب یہاں اسلام آباد پہ حلا بول دو گورنمنٹ کے اوپر پریشر کرو کہ یہ فرانس کے امبیسٹر کو واپس بھیج دیں یہ ان کا طریقہ ہے مظاہرے کرو توڑ پھوڑ کرو پاکستان میں تو کیا اس سے یہ رک جائیں گے فرانس اور یورپ میں جو لوگ اور امریکہ میں جو یہ ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں کیا یہ رک جائیں گے اور ایک میرا طریقہ اور میری گورنمنٹ کا طریقہ مقصد ایک ہی ہے ہمیں تکلیف ہوتی ہے یہ جب جب بھی کوئی ان کی بے حرمتی کرتا ہے ہم سب کو تکلیف ہوتی ہے طریقہ کیا اس کو ختم کرنے کا ٹیل پی کا طریقہ آپ کے سامنے آ گیا میں میرے پاکستانیوں میں مغرب کو سب سے بہتر جانتا ہوں کوئی مغرب کو اس طرح اندر نہیں سمجھتا جو میں سمجھتا ہوں زندگی کے میرے بیس سال گزرے ہیں وہاں پروفیشنل کرکٹر ہو کے یونیورسٹی میں ماں گیا میں ان کی سوچ کو جانتا ہوں یہ جو ٹیل پی کر رہی ہے کہ جی ہم وہ فرانس کے ایمبیسٹر کو واپس بھیجو اور نہیں تو یہ کر دیں گے اور توڑ پھوڑ ہو جائے گی میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں سو سال آپ یہ کر لیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے لگا بلکہ وہ اور کھڑے ہو جائیں گے کہ جی یہ تو قوم بڑی تنگ نظر ہے ہم تو ازادی رائے کے اوپر ہماری ازادی رائے کے اوپر یہ اٹیک کر رہی ہے تو وہ تو اور کھڑے ہو جائیں گے وہ تو سمجھیں گے کہ ہم ازادی رائے کے اوپر سٹینڈ لے کے کھڑے ہیں اس کو تو وہ دین سمجھتے ہیں ایک میرا طریقہ ہے اور انشاءاللہ میں آپ کو ثابت کروں گا کہ میرا طریقہ ہوگا جو کامیاب ہوگا اور وہ طریقہ یہ ہے کہ مسلمان دنیا کے ہیڈز آف سٹیٹ سے ہم بات کریں ایک ایک ملک سے جو ہم کر رہے ہیں ابھی شاہ محمود نے چار دنیا کی فورن منسٹر سے بات کی وہ سب متفق ہے ہمارے ساتھ سارے مسلمان ہیڈز آف سٹیٹ کو ہم اکٹھا کریں گے ان سے ہم ایک مل کے ایک اپروچ جو اس اپروچ کے ذریعے ہم جائیں گے یورپ یورپین یونین میں اور یونائٹن اس کا آغاز ہم کر چکے ہیں ان کو ہم کہیں گے کہ دیکھیں آزادی رائے کے نام پہ سوہ عرب مسلمانوں کو آپ تکلیف نہیں دے سکتے یہودیوں کو آپ تکلیف دیتے ہوئے سوچ بھی نہیں سکتے ان کا جو ہولو کاسٹ جدر یہودیوں کی قتل عام ہوئی تھی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کے اوپر کوئی بھی منفی بات کر سکے کیونکہ یہودی اکٹھے ہیں چار یورپین ملکوں میں جیلوں میں ڈال دیتے ہیں کہ اگر ہولو کاسٹ کے خلاف آپ کوئی بھی منفی بات کریں تو کیا ہم پچاس مسلمان ملک ملکے کیا ہم ان کو یہ نہیں کہہ سکتے اور سمجھا نہیں سکتے کہ ازادی رائے آپ ہر چیز پر استعمال کریں لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آپ گستاخی نہیں کر سکتے اور پھر اگر آپ کریں گے تو پھر جب پچاس مسلمان ملک ایک لائے ملتا ہے کریں گے کہ ہم آپ کی ٹریڈ بوئی کارٹ کریں گے ہم آپ کی چیزیں نہیں خریدیں گے اس کا امپیکٹ پڑے گا تب ہم کامیاب ہوں گے اور انشاءاللہ یہ یہ میری حکومت اس راستے پہ لگی ہوئی ہے اور انشاءاللہ ہمارا پانچ سال پورے ہونے سے پہلے میں اپنی قوم کو خوشخبری دوں گا کہ سارے انہی ممالک کے اندر ہمارا پیغام جا چکا ہوگا اور ان کے اندر بھی جس طرح یہودیوں کی یہ ان کو تکلیف نہیں دیتے ان کے دلوں کو نقصان تکلیف نہیں دیتے ہمارے لیے بھی ہاں وہ بھی کبھی بھی ان کے ملکوں کے اندر اس طرح کی چیز نہیں ہوگی اور وہ میرے طریقے سے انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے میں آخر میں پھر آج ایک بڑا خوش آئین دن ہے یہ شروعات ہیں ساؤت پنجاب صوبے کی شروع ہو رہا ہے سیکٹریٹ سے سٹیپ پچ ٹیپ اپروچ ہے بہاولپور میں بھی کھلے گا ملتان میں بھی کھلے گا اور اس کے بعد جیسے جیسے لوگوں کے یہ ٹرانزیشن ہوگی ایک دن ایک پورا آپ کو اپنا ساؤت پنجاب کا صوبہ ملے گا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ